اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہم سکھیں گے ڈیفرنس بیٹھنس بیٹھنس اینیمل اینیمل سیل اور پلانٹ سیل کے بیچ میں ڈیفرنس اینیمل سیل دو نوٹ کنٹین پلاٹسیس اینیمل سیل میں پلاٹسیس جو ہوتے ہیں وہ نہیں ہوتے جبکہ پلانٹ سیل آل موسٹ آل پلانٹ سیل کنٹین پلاٹسیس سچ از کلورو پلاس آل جو پلانٹ ہوتے ہیں اس میں کیا ہوتے ہیں کلاسیس ہوتے ہیں کلاسیس جراصل جو پگمن ہوتے ہیں انہوں کو کہا جاتا ہے تو پلانٹ سیل میں یہ موجود ہوتے ہیں کلورو پلاسٹ کلورو پلاسٹ اینیمل سیل دو نوٹ ہیو سیل وال اینیمل سیل میں سیل وال نہیں ہوتی صرف سیل میمبران ہوتی ہے جبکہ پلانٹ سیل وال پلانٹ سیل وال بھی ہوتی ہے جو ریگڈ سیللولو کی بنی ہوتی ہے اور اس میں سیل بھی ہوتی ہے اینیمل سیل دو نوٹ ہے پلازمو ڈیس میٹا اور پیٹس اینیمل سیل میں جو پلازمو ڈیس میٹا نہیں ہوتے اور پیٹس میں نہیں ہوتے جبکہ پلان سیل میں جو ہے پلازمو ڈیس میٹا اور پیٹس موجود ہوتے ہیں پلازمو ڈیس میٹا دراصل اس کو کہا جاتا ہے جو سیل میں موجود ہوتے ہیں اور سیل میں کیا ہوتے ہیں ایک پورس ہوتے ہیں انہوں کو پلازمو ڈیس میٹا کہا جاتا ہے دراصل پلازمو ڈیس میٹا ہوتا ہے qo material ہوتا ہے sail میں یا سیل کے باہر وہ کیا ہوتا ہے انہوں ہوتا ہے اور آؤٹ ہوتا ہے Pant animal cell has nucleus is generally found at the center of cytoplasm animal cell میں جو nucleus ہوتا ہے وہ center میں found ہوتا ہے جبکہ plant cell میں جو nucleus ہوتا ہے وہ rare میں found ہوتا ہے animal cell possesses lysosome which contain enzymes that digest cellular micromials animal cell میں lysosome موجود ہوتا ہے جو کہ digest کرتے ہیں سیل کے جو material ہوتا ہے اس کو کیا کرتے ہیں plant cell rarely contain lysosome as the plant vehicle handles molecule degradation plant cell میں جو holisosome ہوتے ہیں کم ہوتے ہیں اس کی وجہ سے molecule کیا ہوتا ہے ڈیگریٹ صحیح نہیں ہوتا animal cells contain these cylindrical structures that organize the assembly of microtubules during cell division animal cell میں جو ہیں وہ ایک cylindrical structure ہے جس کو کیا کہا جاتا ہے centrioles کہا جاتا ہے جو کہ cell division میں help کرتے ہیں centrioles میں کیا ہوتا ہے کہ spindle fiber نکل دیں جو کروموزوم سے اٹریج ہوتے ہیں during cell division جبکہ plant cell do not typically content centrioles جبکہ plant cell میں centrioles موجود نہیں ہوتے اچھا اچھا ہم structure سے دیکھتے ہیں کہ cell میں کون کون سے organelles موجود ہوتے ہیں animal cell میں اور کون کون سے structure موجود ہوتے ہیں تو یہ ہم animal cell کی structure دیکھ رہے ہیں animal cell میں جو بیچ میں موجود ہوتا ہے اس کو نیوکلس کا جاتا ہے نیوکلس کے اندر نیوکلولس موجود ہوتا ہے نیوکلس کی membran کو نیوکلس کا جاتا ہے نیوکلس کے بیرس ایک structure ہوتی ہے اس کو endoplasmic reticulum کا جاتا ہے ایک رف ہوتا ہے اور دوسرا سمود ہوتا ہے اچھا endoplasmic reticulum پاس میں گولجی کامپلس موجود ہوتا ہے اور گولجی کامپلس کے پاس میں جو ہے لائسس موجود ہوتا ہے اور بائلواری ممبرن کو پلازما ممبرن کا جاتا ہے اور اس بائنٹرو کونڈیا بھی موجود ہوتا ہے مجھے نیوکلس کے بığı کو پہ ایکٹیوٹی کو کانٹرول کرتا ہے اس نیوپلاس میں جعب جو ہے وہ سو کی سکرشن میں ہلپ کرتا ہے اور نیو پروڈکٹ سینٹسٹس کرتا ہے سمودھ نیوپلاس میں ریٹی کنجولم جو ہے وہ لپڈس کی سینٹسٹسٹس کرتا ہے جبکہ رف جو ہے وہ توٹین کسی کرتا ہے نیوپلاسمن JAMı prestigious کارتے ہیں اور لائسوسishesم جو ہے وہ سیل کی جو ڈائیجیشن ہوتی ہے اس میں ہلپ کرتے ہیں مائٹو کونٹیا جو ہے اس کو پاور آس آف سیل کہا جاتا ہے جبکہ گولی کامپلیس جو ہے وہ سیل سیکریشن میں ہلپ کرتے ہیں اور موڈیفکیشن میں ہلپ کرتے ہیں سینٹریلز جو ہیں وہ سیل ڈیویجن جب ہوتی ہے اس ٹرم پہ فاؤنڈ ہوتے ہیں اور یہ کیا کرتے ہیں جب سیل ڈیویجن ہوتی ہے تو اس میں سپنڈل فائبر نکلتے ہیں وہ کروموزوم میٹیج ہوتے ہیں تو یہ تھا اینیمل سیل کا اسٹرکچر اچھا ہم پلانٹ سیل کی اسٹرکچر کو دیکھتے ہیں پلانٹ سیل کی اسٹرکچر میں جو آوٹر لیئر ہوتی ہے اس کو سیل وال کا جاتا ہے اور سیل وال جو ہے وہ نون لیونگ میمبرن ہے جو کہ سیل کو پروٹیکٹ کرتی ہے اور سیل کو پروٹیکٹیکشن دیتی ہے اچھا سیل وال کے بعد جو پلانٹ سیل میں ہوتی ہے اس کو پلازما میمبرن کر جاتا ہے پلازما میمبرن ایک لیونگ میمبرن ہے جو کہ ہنیمل سیل میں موجود ہے اچھا پلانٹ سیل میں ویکیولز جو ہے وہ لاڈ ج travaille ہوتا ہے دیکھ سکتے ہیں اسٹرکچر میں پلانٹ سیل میں کلوروپلاس بھی موجود ہوتے ہیں جن کو پیگمن کر جاتا ہے اور پلانٹ سیل میں سائٹو پلازمی موجود ہوتا ہے جو جیلی لائک سبسٹین ہوتا ہے اچھا اینیمل سیل کی طرح پلان سیل میں بھی اینڈو پلازمی ڈیٹوکلوم موجود ہوتا ہے نیوکلس بھی موجود ہوتا ہے رائبوسوم بھی موجود ہوتا ہے اور گولجی گمپلس بھی موجود ہوتا ہے ان ساروں کا فکشن سیل میں جو ہم پلان سیل میں پڑھ کے آئیں ہیں میٹو کونٹیا بھی اس میں موجود ہوتا ہے اچھا اس میں بھی سیم ہے کہ نیوکلس جو ہے وہ ساری سیل کی ایکٹیٹی کو کنٹرول کرے گا اور رف اینڈو بلاد میں ریٹکولم جو ہے وہ پروٹین کی سینٹسز کرے گا کیونکہ اس میں جو ہے رائی بوسم موجود ہوتے ہیں اور سموز جو ہے وہ لپیٹس کی سینٹسز کرے گا گولجی کمپلیکس جو ہے وہ سیل کی سیکریشن میں ہیلپ کرے گا اور موڈیفکیشن میں ہیلپ کرے گا مائٹو کونٹیا جو ہے وہ سیل کی سیلیلر ریسپائریشن دو ہوتی ہے تو اس میں ہیلپ کرے گا اسی لیے اس کو پاور ہاؤس آف کی سیل کا آ جاتا ہے اور کلورپلاس جو ہے وہ فوٹو سینٹسز میں ہیلپ کرے گا فوٹو سینٹسز ایک پروسیس ہے جس کی وجہ سے پلان کیا کرتے ہیں اپنا فوڈ بناتے ہیں تو اسی کے ساتھ میرا لیکچر انڈ ہوتا ہے اوکے اللہ حافظ موسیقی موسیقی